آج ہم ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کریں گے جس نے برے سگیر کی تحریک آزادی میں نمائی کردار ادا کیا اس شخصیت کا نام سوریہ بادشاہ ہے پنجاب کے پاس بھگت سنگھ تھا تو سندھ کی دھرتی کے پاس سوریہ بادشاہ جیسا سورما تھا دونوں نے فانسی کے فندے کو چوما لیکن گلامی کا توک نہیں پہنا اس بادشاہ کے کئی علقاب ہیں جسے کہیں باغی لکھا گیا تو کہیں صاحب دستار کہیں پگدنی کے لقب سے جانے گئے تو کہیں امام انقلاب شہید بادشاہ بطل حریت اور مجاہد عاظم کہلائے لیکن ان کا جو لقب سب سے زیادہ مقبول و معروف ہوا وہ سوریہ بادشاہ ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پیر صاحب پاگارو کی جن کا اصل نام پیر سید سبگت اللہ شاہ ثانی راشدی ہے سید سبگت اللہ شاہ دونوں سولہ مارچ انیس سو نو کو پیرجو گوٹ زلہ خیرپور سندھ میں پیدا ہوئے بہادری کی وجہ سے لوگ انہیں سوریہ بادشاہ پکانے لگے سندھی زبان میں سوریہ بہادر کو کہتے ہیں سوریہ بادشاہ کی تحریک کا نام پھر تحریک تھا اور ان کے ولولہ انگیز پر جوش نارے بھیج پاگارو وطنیاں کفن اور آزادیاں موت تھے اس تحریک کے دو مراکز تھے ایک پیرجو گوٹ زلہ خیرپور اور دوسرا گڑنگ بنگلا سانگھڑ تاریخ شاید سوریہ بادشاہ کا انگریز فوج کے جنرل سے یہ مقالمہ بھول نہ پائے انگریز جنرل نے کہا آپ کو خیرپور ریاست دیتے ہیں چھوڑو آزادی کی باتیں سوریہ بادشاہ نے جواب دیا سودے بازی حرکت نہیں سودے بازی ہرگز نہیں میرے جسم میں حسینی کون ہے انگریز جنرل نے کہا سر کا خطاب لے لو ایک بندوق ہمارے طرف سے توفہ سانگھڑ بھی تمہارا خیرپور بھی تمہارا بس ہروں کو جنگ بندی کا پیغام بھیجو سوریہ بادشاہ نے جواب دیا ہتھیار ہمارے پاس پی بہت ہیں لکہ پیت پگاروں کافی ہیں میں صرف سانگھڑ خیرپور نہیں پورا ہندوستان آزاد کروں گا انگریز جنرل نے جواب دیا بگاوت کی سزا فانسی ہے سوریہ بادشاہ نے جواب دیا شہادت ہمارے سروں کا تاج ہے آگے بڑھ کر پہننا ہماری روایت ہے تاریخ دو رہتیں چلیں کہ انگریزوں کے برے سگیر میں تقریباً چار سو سالہ دور حکومت میں سندھ میں مارشاللہ لگا یہ مارشاللہ انگریزوں نے اپنے خلاف ہونے والی بگاوت کو کچلنے اور اس بگاوت کے بانی وہ لیڈر سوریہ بادشاہ کو سزائے موت دینے کے لئے لگایا تھا اس اقدام سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بگاوت کتنی طاقتور ہوگی کہ اس کو کچلنے کے لئے سندھ میں مارشاللہ لگایا گیا جو سندھ اسیمبلی نے 20 مارچ 1942 کو ہر ایکٹ کے نام سے بل پاس کر کے لگایا اس وقت دوسری عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی ہٹلر اور جاپان کے جنرل انگریزوں پر بھاری پڑھ رہے تھے تو یہاں سندھ میں سوریہ بادشاہ اور ان کے ہر انگریز فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے ہروں نے سوریہ بادشاہ کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف متعدد مرتبہ علم جہاد بلند گیا اور سندھ پر قبضے کے بعد بھی انگریزوں کو کافی عرصے تک چین سے بیٹھنے نہیں دیا پھر وہ وقت بھی آیا جب سوریہ بادشاہ کے خلاف انگریز حکومت نے بھگاوت کا مقدمہ چلایا مقدمے کے دوران انگریز حکومت نے اپنے کئی ایجنٹوں کے ذریعے سوریہ بادشاہ کو پیغام ہجوایا کہ وہ حکومت سے معافی مانگ لے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے اس طرح وہ فانسی سے بچ سکتے ہیں لیکن سوریہ بادشاہ نے ایک ہی جواب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گیا بلا شبہ آزادی کا پرستار اور ایک بہادر ایسے ہی جواب دے سکتا ہے سوریہ بادشاہ کا جواب یہ تھا کہ شہادت ہمارا تاج ہے اسے آگے بڑھ کر پہن لینا ہمارے لئے عبادت ہے ہم نے صرف آزادی کو چاہا ہے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے ظالم سے معافی مانگنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ملٹری کورٹ میں سندھرتی کے اس بہادر بیٹے پر مقدمہ چلایا گیا سوریہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے فانسی کا فاندہ گلے میں ڈالنا پسند کر لیا لیکن گلامی کا توک نہیں پہنا اور معافی طلب کرنے کو ہر کس کوارا نہ کیا بغاوت کے اعزام میں مسٹر جارج کی نمائندوں نے فانسی کی سزا مقرم کی اور بلا کر بیس مارچ انیس سو تینٹالیس چودہ ربیل اول تیرہ سو باسٹھ کو فجر کے وقت سینٹرل جیل ہیدر آباد میں صرف پینتیس سن کی عمر میں اس بہادر بادشاہ کو فانسی دے دی گئی انگریز حکومت اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سوریہ بادشاہ سمیت ان کے جماعیت کے ہزاروں بے گناہوں کے کھون نہاق سے ہاتھ رنگ چکی تھی لیکن گدرت نے سوریہ بادشاہ اور ان کے بے گناہ ساتھیوں کا انتقام لیا دنیا نے دیکھا کہ سوریہ کی فانسی کے بعد انگریز سامراج کو چار برس کی بھی محلت نہیں ملی اور جس سلطنت میں کبھی سورج گروپ نہیں ہوتا تھا اس کے عروج کا سورج صرف چار سال چار مہینے میں گروپ ہو گیا اور ایسا گروپ ہوا کہ مستقل میں اس کے دوبارہ چمکنے کا امکان ہی نہیں رہا اور وہ سلطنت جو کبھی قرعہ ایس پر درج اول کی سلطنت میں شمار ہوتی تھی برے سگیر کو آزادی لوٹانے اور خود واپس جانے پر مجبور ہو گئی ہر وہ قوم ہیں جن کی نسلیں اپنے گرد انگریزوں کے پہرے میں کانٹے دار باڑوں والی بستیوں میں پیدا اور جوان ہوئی ان میں سے کئی ہر آج بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کا پرچم پہلی بار باڑوں والی جیلوں میں دیکھا تھا وطن یا کفن کا نعرہ لگانے والے اس عظیم شہید سور میں سوریہ باشا نے اپنی ہر جماعت کے ساتھ اس دھرتی کی آزادی کے لیے جامع شہادت نوش کیا لیکن سر نہیں جھکایا اور غلامی قبول نہیں کی